موسیقی 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 آپ اپنے موبائل کو یوز کریں اور باقی بہن بھائیوں کو بھی کہیں کہ مارے ساتھ فیس بک پہ آن لائن آئیں برادر جوید جو ہے مارے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو آخری وقت کے کلام کو شیئر کر رہا ہے تو بہت کم لوگوں کی آواز آئی آج کا جو مارا میسج ہے انٹی کرائسٹ وائس ریپچر مخالف مسیح اور کلیسیا کا اٹھایا جانا یہ مارا مضمون ہے اور ہم مل کر سیکھیں گے میں چاہتا ہوں کچھ لمحے دعایا روح میں کھو جائیں دعایا روح میں کھو جائیں دعا کریں خدا نبی سے ہم کلام ہو سب کی آنکھیں بند ہو جائیں اپنے دل کو ہنہ کی امان انڈیل دیں جتنے بہن بھائی یہاں موجود ہیں وہ بھی اور جتنے فیس بک کے امارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی چند لمحوں کے لئے دعا میں چھک جائیں سب دعا کریں کہ خدا میرے ذہن کو کھول تاکہ میں کلام کو سمجھ سکوں اے روح پاک میں بڑے بوش کے ساتھ آنسوں کے ساتھ میں اپنے علم پر اور اپنی کسی چیز پر فخر پر کوئی بات نہیں کرتا اگر خدا مند تو آ جائے اور میرے اس مسئلہ سے کلام کرے اور لوگوں کو برکت ملے تو میرے ذہن کو کھول دے اور میرے گلے کی ساری ایریٹیشن کو دور کر میری جماعت کو ایک دل اور ایک روح کر دے اے خدا سب کو ایک روح کر دے تاکہ آج کا کلام آئے خدا مند لوگوں کے دلوں پہ چوٹ مارے آج دنیا اتنی مصروف ہے پبلیس لوگوں کو اپنے قدموں میں آنے ہی نہیں دیتا تاکہ ان کی زنگیہ بچ نہ جائیں آئے خدا مند تو مجھے اور میری جماعت کو اور جو فیس بک پہ ہیں ان سب کو برکت ہم سب اپنا اپنا کام کریں اور خدا مند ہماری رہبری اور رہنمائی کریں یہ سب کچھ خدا مند تیرے نام سے مانگتے اور پاہ لیتے ہیں آمین مقدس مطی رسول کی انجیل اس کا چوبیس مہ باب اور اس کی پندرمی آیت ایک آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اضباب لینے کو نیچے نہ اترے تینکیو تو اب کیا لکھا جی خدا مند مطی رسول پر اس مصری کو اس بھید کو زہر کیا کیا زہر کیا اس میں بہت گہرا پغام ہے ایک آیت ہم تو پڑ جاتے نا لیکن اس پر اتنی دیپلی اس پر توجہ نہیں کرتے تو میں نے اپنے میسج میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کلام کو گہرے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اس فریڈے کو آئیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہم نے اسی پلپڑ سے یہ میسج سنا تھا کہ اگر ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اور وہ ہمارے کہنے سے آ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک خدمت ہے اس خدمت کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں یعنی ہم نے لوگوں کو بتانا ہے بہت سارے لوگ لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے یعنی سیدھے راہ پر کر وہ گلت جا رہا ہے اگر آپ کے وسیلہ سے وہ سیدھے راہ پر آجائے تو کتنی بڑی بات ہے حیلیلویہ اور میں ان دنوں دعا کر رہا ہوں خدا کے سامنے وہ میری دعا ہے اور خدا کے سامنے ہے آنے والے دنوں کے لئے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آج کے دن تک مجھے زنگی دی اور اگرچہ بے شمار تفانوں نے راستے روکے لیکن پھر خدا میں نے اٹھا کھڑا کیا آج بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں پورا ہفتہ میرے گھر میں رینویشن ہو رہی تھی اور میں اتنا وقت دعا میں ٹھہر نہیں سکا لیکن میرا ایمان ہے کہ جتنا میں آپ نے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ آپ نے علم پر فخر نہیں کرتا آپ نے نالج پر فخر نہیں کرتا میں اپنی کم مائیگی کا اقرار کرتا ہوں لیکن میرا ایمان ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں حالیلویہ آگے کہہ لکھائے خدا کی قوت زور سے مجھ پر اثر انداز ہوتی ہے حالیلویہ چلیں ہم اپنے مسلمون کی طرف آئیں یہاں لکھائیں خدا کا بندہ مطیرسول کہتا ہے کہ جب تم اس اس کا مطلب ہے کہیں پرانے ایدنامے میں ذکر کیا گیا ہے پہلے ذکر آیا ہے اس کا اس جاڑنے والی پہلی بات ہے کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ چیز جو دیکھ رہا ہے وہ جاڑنے والی ہے تباہی بربادی لانے والی ہے گمرہی لانے والی ہے لوگوں کو سیدھے راستے سٹھا کے غلط راہ پر لگانے والی ہے آج بھی بہت سرے لوگ ہیں سیدھے راہ پر جانے کی بجائے انہوں نے غلط راستوں پر قائل کا دیتے ہیں پیروف کیروف مزاروں کی طرف قائل کا دیتے ہیں سیدھے راستے پر لانے والے بہت کام ہیں تو یہ بھی اس جاڑنے والی چیز جو ہے جو میں آگے جال کے بتاؤں گا یہ جاڑنے والی چیز کون سی ہے اور پھر تیسری بات ہے اس کو مکروح چیز کہا گیا ہے اور چوتھی بات ہے اس کا جباب ہے جس کا ذکر دانیل نبی نے کیا ہے تو کیا سمجھے میں نے بیس بنا رہا ہوں بنیاد بنا رہا ہوں یہ چیز کیا ہے اجاڑنے والی ہے یہ چیز کیا ہے مکروح ہے مکروح چیز کوئی کھاتا ہے ایک خدا کا بندہ چھت پہ ہے وہ بے خود ہو گیا ایک چادر آسمان سے اتری تو خدا کہتا کہتا کہا کہتا میں یہ مکروح چیزے کہاں کھاتا ہوں سمجھے میں صرف کوائنٹ بنا رہا ہوں سمجھے میری باتوں کو جو کلام جانتے ہیں ان کو بڑی سمجھاتی ہے اور باقی اگر خیال کریں تو وہ بھی سمجھ رکھتے ہیں تو اس چیز کو جہاڑنے والی کہا گیا ہے مکروح چیز کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم اس مکروح چیز کو جاننا چاہتے ہو اور اس جاردے والی چیز کو جاننا چاہتے ہو تو پھر کہاں جاؤ دانیل کی کتاب میں جاؤ جی ہاں چلیں ہم دانیل کی کتاب میں ڈبکی لگاتے ہیں دانیل نو باپ اور دانیل نو باپ جو ہے یہ اس کی ٹوٹل ستائیس ورسز ہیں دانیل کی میں نے کیا بتایا ٹوٹل ستائیس ورسز ہیں اور میں نے کیا بتایا دانیل نو باپ پہلی ایسے لے کے ستائیس سیاہ تک یہ نوٹ کر لیں اور اس لمبا چیپٹر ہے اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ پڑھ لیں یہاں والا ڈال دیں دانیل چیپٹر نائن سٹارٹنگ فرون ورس ون ٹو ٹوٹل سیمن دانیل اس میں دو رویوں کو دیکھ رہا ہے پہلی رویہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ ستر سالوں کی رویہ دیکھ رہا ہے کیونکہ قوم بنے اسرائیل جو ہے ستر برس اسیری میں چلی گئی خدا نے اسیری میں بھیجا یرمیہ پچیس باپ اس کی گیارمی آیت کو آپ میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ نکالیں یرمیہ پچیس باپ گیارمی آیت عبیدہ ہمارے ساتھ پڑے گا تاکہ میں جو باتیں ہیں یہ ایک سے لے کے تئیس آیتہ پہلی رویہ کا ذکر آپ لکھ لیں پہلی رویہ ستر برسوں کیلئے ہے ستر سالوں کیلئے ہے اور یہ دانیل نو باپ ایک سے تئیس آیتہ کس کا ذکر ہے جی پڑیں گیارمیہ پچیس باپ اس کی گیارمی آیت گیارمی آیت اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قوم ستر برس سے شاہ بابل کی غلامی کریں گی تینکیو تو اب اس کی ریزن کیا تھی خدا نے سیری میں کیوں بھیجا کیونکہ وہ غیر محبودوں کے جو ہے ان کے جو دیبتہ تھے دیوی دیبتہ تھے ان کو سجدہ کرنے لگ غیر قوموں کے ساتھ انہیں رشتے ناتے جوڑ لیے تو آج بھی ماری بے شمار بیٹیاں بیٹے جو ہیں غیر قوموں کی طرف بھاگ رہے ہیں کلام کہتا ہے حسیہ چار باب چھے آت میں میرے لوگ عدم مارفز سے کیا ہوئے ہلاک ہوئے آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں آپ کو کوئی کہے کہ چھکڑا گاڑی پہ چڑ جائیں تو چڑ جائیں گے جہاز کی سفاری کو چھوڑ گے جواب دو نہیں تو یہی آج کل ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں زندہ یسو کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں تو ہمیں اپنی نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرنے کے ضرورت ہے تو پہلی ہم نے سیکھا بھی تاکہ میں نے یہ بادشاہ کے بارے میں نہیں بتایا آگے چلکہ ہم اس رویا کو دیکھیں گے تو پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ دانیل کیا کر رہا تھا ستر برسوں کے لیے کیا کر رہا تھا دعا کر رہا تھا کیونکہ ستر برس کی حصیری کا ذکر ہم نے پڑھ لیا یرمیہ پچیس گیارہ میں اب ان کی رہائی کا وقت آ گیا تھا دلیورنس کا وقت آ گیا تھا شاید ہم کتنے سالوں سے ابلیس کی حصیری میں ہیں بیماری کی حصیری میں ہیں کرزے کی حصیری میں ہیں ہالیلوئی آج شام آگی ہماری دلیورنس can you clap for jesus this message is for you right now god is going to deliver you from your slavery no matter what kind of slavery you are suffering from ہالیلوئی وہ ہم تھوڑے ہیں لیکن خدا کا روح کسرت کے ساتھ میرے ساتھ کلام میری روج ہے اندر سے جنبش کر رہی کام پر رہی خدا کچھ نیا کرنے والا ہے do you believe that ہالیلوئی روح سے بھرج خدا کے مسہ سے بھرج خدا بڑے گیرے بھید آجا ہمارے اوپر کھولنے والا ہے ہالیلوئی praise jesus تو یہ میں نے بات آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے بعد یہ دوسری روح اس کے لئے تو دانیل دوائی نہیں کر رہا تھا جو روح چاہنے خدا نے دانیل پر زہر کر دی میں چاہتا ہوں کہ چند یاد نو باپ کی تین عیتہ کم پڑ لیں بیت نو باپ دانیل نو باپ اس کی پہلی تین یاد تاکہ آپ بات سمجھے کہ میں پہلی روح جو ہے اس کا پوائنٹ سمجھ لے اور جو سننے والے وہ بھی سمجھ لے اور لکھنے والے حوالہ ڈال دے دانیل نو باپ ایک سے تین عیتہ تک ہے ویسے دانیل ایک باپ سے چوبیس عیتہ تک لکھ لے لیکن جو پڑیں گے ہم تین عیت پڑیں گے دارہ بن اکیورز جو مادیوں کی نسل سے تھا اور قضیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداون کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا ہیلیلویہ آپ سمجھ گئے کہ یرمیہ نبی پر نازل ہوا اور یہ برس میں نے آپ کو بتا دی کہ یرشلم کی بربادی پر ستر برس پورے گزریں گے اور میں نے خداون کی طرف روح کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا تو اب کس بات کیلئے دعا کر رہا ہے کتابوں کا اس نے حساب لگیا تحقیق کی آج کل ہم تحقیق نہیں کرتے کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم دیپلی انیلسز نہیں کرتے میں نے اکثر کہا پہلے بھی کہا تھا کہ ہر روح کا یقین نہ کرو ہر روح کا یقین نہ کرو روحوں کو کیا کرو ازماؤ تو دانیل اسی کا روح کر کے دعا کر رہا تھا کس بات کے لئے ستر برسوں کی اسیری کے لئے اور آگے یہ میں نے بتایا کہ نو باپ سے لے کے تہیس سہ تک اور ستر سالوں کی اسیری کے لئے وہ دعا کر رہا ہے لیکن خدا نے ایک نیا مضمون کھول دیا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں جس نے نکال لیا وہ تیارے پڑھنے کے لئے چوبیس ہے دانیل نو باپ سے چوبیس سے ستائیس سہ تک ہم پڑھیں گے اور جب ہم کسی مقصد کے لئے دعا کرتے ہیں تو خدا اسے بڑھ کر ہمیں دے دیتا ہے افسیوں تین باپ اس کے بیس میں حد کو پڑھ لیں کہ خدا ہماری مناجات اور خیال سے کہیں زیادہ کام کرتا ہلیلویہ تو جس نے نکال لیا ہے اس روحہ کو ستر سالوں کی روحہ کو پڑھے چوبیس میں آئے ہاں چوبیس میں آئے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لئے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہاں ایک منٹ پہلے ہم نے کیا پہلی روحہ میں کتنا کیا تھا کنفیوز نہ ہوں ستر سال ستر سال کس کو زیر کر رہے ہیں سیری کن کی سیری کو قوم بنی سہل کی سیری اس سے میں نے کہا کہ اگر آج ہم ہم کسی بیماری کی سیری میں ہیں اگر ہم کسی کرزے کی سیری میں ہیں اگر ہم کسی لانت کی سیری میں ہے تو خدا نے ہمیں ازاد کر دیا ہے حلیلویہ حلیلویہ اور پڑھیں بٹا اور ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتم ایک سیکنڈ اب یہاں پر پہلے ستر سال تھے اب کیا کہ ستر ہفتے تو میرے ساتھ رہنا آپ نے بڑا خوشک مضمون ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی پوری توجہ سے کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھیں اور غور سے سنے کلام کو ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بدکاری کا کفارہ دیا جائے عبدی راستوازی قائم ہو رویہ اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے پس تو معلوم کر امیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک ساتھ ہفتے پہلے سمجھ لیں اگر آپ ایک لائن کھینچے ورٹیکل تو اس کے اندر جب ایک لائن شروع میں کھینچے اس میں ساتھ ہفتے لکھیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ساتھ ہفتے جی ہاں آگے ساتھ ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں پھر اگلی لائن میں باسٹھ ہفتے لکھیں لائن کراس کر کے آگے باسٹھ ہفتے لکھیں پھر یہ بات میں جو مستری ہے جو بھید ہے وہ آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جیسے خدا نے دانیل پر زہر کیا دانیل کے وسیلہ سے روح کے وسیلہ سے خدا نے مجھ پر زہر کیا اور خدا نے مجھ پر زہر کیا میں آپ لوگوں کے سامنے زہر کر رہا ہوں اب آپ لوگوں نے چوتھی فیز میں سمجھ کر دوسروں کو بتانا ہے جی تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گا مگر مصیبت کے آیام میں اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا بلکل اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے ایک منٹ یہاں پر ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں نہمیہ دو باب لکھا ہے کہ ایک بادشاہ یہ رویا کا سٹارٹ کب ہوگا جب کوئی بادشاہ آرڈر کرے گا اور بہت سارے ہیں لیکن میں اس وقت میرے پاس تھوڑا ہے تین اور بادشاہ ہیں جنہوں نے آرڈر کیا لیکن وہ آرڈر اس پر پورا نہیں اترا اور انہوں نے صرف یروشلم کی دوبار بنا دی یروشلم بنا دیا لیکن ان میں سے کسی نے ساڑھے تین سال کا جو ہے پرامس نہیں کیا کسی نے بھی تو یہ اب ہم جا رہے ہیں کہ کون سا بادشاہ ہے ڈھونڈیں جس کے آرڈر سے یہ رویا کا آغاز ہوگا نہمیہ دو باب پہلی تین یاد پڑھ لیں پھر آٹھیں یاد پڑھیں گے مشکل نام ہے مل گیا نہمیہ دو باب پہلی تین یاد ارت خشتہ بادشاہ کے بیسویں برس نسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے رکھی ہوئی تھی یہ بادشاہ جو ہے جس کا نام لیا گیا ہے ارت خشتہ تو یہ بادشاہ ہے اور نہمیہ اس کا ساکی تھا تو میں نے اٹھا کر بادشاہ کو دیا جنہی پہلا دیا میں دی اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چیرا کیوں اداس ہے باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت ڈر گیا اب ڈرنے کی بات میں بتاؤں ان کو ڈر کیوں گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہا ہے میرا چیرا اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر ہے یعنی میرا شہر وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی کبرے ہیں اجاد پڑا ہے اور اس کے بھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں تو یہ ارت خشتہ بادشاہ ہے چاہی شاہی ایک سویرت بادشاہ جس نے آرڈر جاری کیا ہے بات پر مہر ہو جائیں آٹھمی عید پڑی تین باپ کی آٹھمی عید اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے نہیں نہیں بیٹا دو باپ نیمیہ دو باپ آٹھمی عید اور آصف کے لیے دو باپ نیمیہ دو باپ آٹھ عید اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگے بان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ حیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے اور چونکہ میرا میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی تینکیو تو کلیر ہوگی بات یہ بادشاہ ہے جب لکھا ہے جب کوئی بادشاہ آرڈر کرے گا تو پھر یہ رویہ ستر ہفتوں کی شروع ہوگی تو یہاں سے یہ رویہ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں باسٹ سات ہفتے کے بارے میں کیا کہا ہے پہلے سات ہفتوں میں یرشلم کی بحالی اور تمیر کا حکم سادر ہوگا یعنی ہم نے کیا پڑا نیمیہ دوبا میں کہ یہ شہر برباد ہے اور اس کی فصیل کیا ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو بنانے کے لیے سات ہفتے لگے اب یہ سمجھ لیں کہ سات ہفتے جو ہیں ان کا ذکر جو ہے ہسکیل چار باپ اس کی چار عید پڑھیں کہ جو قوم بنیسرہ علی کے ٹائم فارمولہ ہے وہ میں بتانے لگا ہوں ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور ایک سال یہ ہے ایک دن کے برابر ہے یہ قوم بنیسرہ علی کے لیے ٹائم فارمولہ ہے یہ لکھ لیں ہسکیل چار باپ اس کی چار عید ہیں بلکہ چھٹی ایس شروع کرنے ہم ٹائم بجائیں چھٹی ایس اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہے اور چالیس دن تک بنی یہودہ کی بدکاری کو برداشت کر میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے سن لیں ابھی گوھر سے سنیں میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے یہ ہے قوم بنیسرہ علی کے لیے ٹائم فارمولہ اسی کی بنا پر ہم جو ہے سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے اور ایک ہفتہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا ہے کہ والا پڑھ لیں ایک ہی کافی ہوتا ہے لیکن دوسرا والا گنتی چودہ باب چونتی سیت دوسرے بھیان بھائی بھی پڑھنے میں مدد کریں اگر جو نکال لیتے ہیں وہ بھی پڑے ساتھ ہیں گنتی چودہ باب چونتی سیت نمبر فورٹین تھرٹی فور یہ ابھی میں قوم بنیسرہ علی کے جو ٹائم فارمولہ ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں ان چالیس دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی چالیس برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے ہم ہاں تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے صحیح تو اب یہ دو حوالے میں نے بتا دیئے کہ قوم بنیسرہ علی کے لیے جو ٹائم فور فارمولہ کیا ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یاد ہو گیا کیا ہے ایک سال کے لیے ایک دن کے برابر ہے اور ایک دن ایک سال کے برابر ہے تو اب میرے ساتھ رہنا ہے اور یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ بادشاہ حکم صادر کرے گا اور ہم نے یہ تو ڈھونڈ لیا ہے کہ کون سا بادشاہ ہے یہ بادشاہ نیمیہ تو اس کا جو ہے وہ تھا کیا کہنا یہ کام کرنے والا اس کے ساتھ تھا شائع ایک سویرس بادشاہ اور ارت خشتہ بادشاہ ان کے آرڈر سے یہ حکم جاری ہو گیا ہے باسٹھ ہفتوں کی ستر ہفتوں کی رویا کا آگاز ہو گیا ہے تو پہلے کیا بتایا گیا جی سات ہفتوں میں کیا ہوگا یروشلیم کی بحالی ہوگی اور تعمیر کا حکم صادر فرمایا ہے تو اس بادشاہ نیز تو رویا کا آگاز ہو گیا تو سات ہفتے کس کے برابر ہوگے ابھی آپ لوگی باری ہیں سات سال ایک دن برابر ہے ایک سال تو ایک ہفتہ کس کے برابر ہو گیا سات سال اور سات ہفتے کس کے برابر ہو گیا فارٹی نائن فارٹی نائن کلیئر اگر نہیں سمجھائی تو دوبارہ سمجھیں جو میں نے حوالہ بتایا ہے اس کو گھر جا کے دوبارہ پڑھیں تو سات ہفتے سے مراد کیا ہو گیا انچاس برس تو انچاس برس جو ہیں یہ پہلے سات ہفتے بتایا گیا ہے یہ ستر دانیل کی ستر ہفتوں کی رویا ویجن آف ڈینیل آف سیمنٹی ویگز یہ آرلیڈی فیس بک پہ میں نے ڈالا ہوا ہے اس کو ڈینیل کی بک کی پوری میں نے سٹیڈی کرائی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے باب سے لے کے باروے باب تک لفظ پہ لفظ ورڈ بائی ورڈ ورس بائی ورس میں نے سٹیڈی کرائی ہے تو یوٹیوب پہ جائیں اور میرا میسج سرچ کریں اگر یوٹیوب آپ نے سبسکرائب نہیں کیا جو مجھے سن رہی ہیں اور یہاں موجود ہیں اگر نہیں کیا تو آپ سنیں اگر آپ بائیبل کے شگرد ہیں زیادہ ڈیپ گہرے میں جانا چاہتے ہیں تو دانیل کی کتاب اور مکاشوہ کتاب پرانے حدرے میں کا مکاشوہ جو ہے دانیل کی کتاب کلاتی ہے اور دانیل اور مکاشوہ کی کتاب میں دونوں کو ملانے والا ایک باب ہے وہ ہے جو پل کا کام کرتا ہے متی چوبیس باب متی چوبیس باب میں مسیح یسوع کے شگردوں نے بہت کچھ پوچھا میرے پاس جب میں کلام بیان کرتا تو بہت ساری تھارس آتی ہیں تو اب میں ان کو ایک طرف کر کے آگے مضمون پر ہی قائم رہوں گا تاکہ میں اس مضمون کو آپ لوگوں تک پنچا سکوں اور باقی کیا ہے سات ہفتوں میں کیا ہوگا یروشلیم مقدس شہر بھیکل بنائی جائے گی اور اس کی فصیل بنائی جائے گی تو ہم نے گل لیا کہ سات ہفتوں سے مراد کیا انتالیس برس فارٹی نائن ویکس آگے باسٹھ ہفتے اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اب اس ممسو کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس یہ ممسو باسٹھ ہفتوں کے بعد کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا تو پہلے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ باسٹھ ہفتے کس کے برابر ہیں کیسے پتا چلے گا آپ سکسٹی ٹو انٹو سیمن آپ باسٹھ کو سات سے ملٹیپلائی کر دیں تو اتنے سال بن جائیں گے یہ سال کتنے بن جائیں گے فور ہنڈرڈ تھرٹی فور چار سو چونتی سال بن جائیں گے آپ خود اپنی کلکولیشن کریں اور چار سو چونتی سال میں انچاس سال جمع کر دیں کوئی سمجھا رہی ہے گزر رہا ہے بہت مشکل میں نے پہلے بتایا مشکل مضامون ہے وہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے تو میں نے کیا بتایا انچاس پلس چار سو چونتی سال فور ہنڈرڈ سیٹی فور اس ایکول ٹو کتنے بن گے فور ہنڈرڈ ایٹی تھری تو چار سو تراثی برسوں کے بعد ممسو فرما روا کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا یعنی خودانی اس ٹھیک چار سو تراثی بر جب حکم جاری ہوا اس حکم کے جاری ہونے کے بعد تیس حسمی میں تیتیس حسمی تک یہ چار سو تراثی برس بنتے اور اس میں خودانی اس مسیح کو کیا کر دیا گیا قتل کر میں نے اس میں سے بہت ساری باتیں شارٹ کی ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہ باسٹ یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ کون ہے ایک بادشاہ پہلے بھی آیا تھا جو کہ ستر اسوی میں آیا تھا جس نے حیکل کو برباد کیا تھا اور وہ کون ہے اینی باڈی اس کو نیس واز آنی چاہیے نہیں بیٹا یہ تو نبکت نظر توپ نہیں ہے رومی حاکم تیتس اس نے ستر اسوی میں حیکل کو ڈھا دیا تھا لیکن اس بادشاہ نے کسی سے ایک ہفتے کے لیات نہیں بندھا اب یہ رویہ کا جو ہے سمجھا کہ جو بادشاہ آئے گا یہ کرے گا اور اس رویہ کو سمجھنے کے لیے ستہائیس آہت کو آپ پڑھیں ٹونٹی سین ورز کو اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں زبیہ اور حدیہ موقوف کر کے اور فصیلوں پر اجارنے والی مکروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجارنے والی پر واقعہ ہوگی ہاں تو اب اسی چیز کو جو ہے مکروح چیز کو جو مطی کہہ رہا ہے مقدس مطی رسول وہ انٹی کرائیسٹ کو کہہ رہا ہے مخالف مسیح کو کہہ رہا ہے تو اب ہم نے جان لیا کس نے حکم دیا کس بادشاہ کے حکم سے رویا کا آغاز ہوا اور دانیل پر یہ ٹائم فریم بھی زہر کر دیا میں نے ان حوالہ جات سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ثابت کیا تو جتنے بادشاہ پہلے آئے بے شک ایک ہی بادشاہ اس کے بعد آیا مسیح یسو نے کے زمانے میں جو آخری بار حیکل بنی میں اس کی طرف نہیں جا رہا کہ کتنی حیکلیں تھی تو ٹائم بھی میں بتا سکتا ہوں حوالے بھی بتا سکتا ہوں کہ پہلی حیکل کب بنی دوسری کب بنی کس نے توڑی اور تیسری حیکل کب بنی اور چوتھی حیکل اب مخالف مسیح بنا کے دے گا تو یہ اب میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مخالف مسیح کی بات کر رہا ہوں تو یہ مخالف مسیح ہے جس نے آخری ہفتہ جو ہے باسٹھ ہفتوں پلس سیمن ویک جو ہیں ساتھ ہفتے یہ زی اکول تو کتنے ہوگے سکتی نائن تو سکتی نائن ہفتوں کے بعد رویا کا سترمہ ہفتے کا ذکر نہیں ہے تو سکتی نائن کے بعد ستر ہفتے کے بعد اگر آپ نے چارٹ بنایا ڈائیگرام بنایا ہے پہلے مجھے آیا تھا کہ ایک لمبی لائن خطے کیا اس کو بولتے ہیں سیدھی سٹیٹ لائن کھینج لیں اور اس کو پہلا حصہ کریں ساتھ ہفتے پھر دوسرا حصہ کریں باسٹھ ہفتے اور پھر لکھیں بیچ میں گیب جی اے بی گیب تو گیب بیچ میں آ گیا اور جی اے پی گیب اور نتر ہفتوں کے بعد کیا ہو گیا ایک گیب آ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گیب کس کو ریپرزنٹ کرتا ہے گیب کیوں آ گیا اس لیے کہ کلیسیا بیچ میں آ گیا کلیسیا کے بیچ میں آنے سے سترمہ ہفتہ شروع نہیں ہوا اب سترمہ جب کلیسیا کا شمار پورا ہو جائے گا تو سترمہ ہفتہ اگری یہاں تک تو سترمہ ہفتہ ابھی تک شروع نہیں ہوا کلیسیا بیچ میں آ گئی آپ ہم پڑھیں گری ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لکھ دیں چاٹ ڈال دیں مطی سولہ باپ اس کی ٹھاری ویعیت میں کلیسیا بنانے کا حکم ہے آپ سب کو پتہ ہے نکال کے پڑھ لیں اگر حوالہ ڈال سکتے ہیں تو ڈالتے جائیں تاکہ آسانی ہو جو پڑھنے ہوں گے ضروری وہ میں آپ سے کہہ دوں گا کہ آپ حوالہ پڑھیں تو یہ غیب کس کو زہر کر رہا ہے کلیسیا کو زہر کلیسیا بیچ میں آ گئی کلیسیا کے بیچ میں آنے سے سترمہ ہفتہ رک گیا اور یہ سترمہ ہفتہ کلیسیا کب سے بڑھنی ہے دو زار سال مسیح کے زمانے سے بڑھن رہی ہے اور ابھی تک کلیسیا کا شمار پورا نہیں ہوگا رومیوں گیارہ باپ کی پچیس حاج پڑھ لیں جو بھی نکال لیں جلدی سے پڑھ دیں جو حوالہ جال ڈال رہے ہیں وہ حوالہ جال ڈالتے ہیں اپنی خدمت کرتے رہے ہیں اپنے حصے کی شمہ جلاتے رہیں یہ بھی آپ کا حصہ ہے خدمت ہے آئے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اقل مند سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھیج سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا اور ہے اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا تینکیو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ورش کیا بتا رہی ہے بتا سکتا ہے صحیح آپ لوگ بھی ایکٹو ہو کے بیٹھے نا غور سے سنیں آپ لوگ جواب بھی آ کریں تو لکھا ہے کہ کہ تم کہیں اپنے آپ پر فخر نہ کرو یعنی جو غیر قوموں جنٹائل سے لوگ آئے تھے نا وہ ان کے اوپر باتیں کستے تھے تو خدا مند کا بندہ کہتا ہے کہ تم فخر نہ کرو یہ قوم بنیسر ایک ہی دن میں نجات پائے گی اور ہے کب تک ان کا دل سخت رہے گا جب تک کلیسیہ کا شمار نہ پورا ہو تو ہمیں پتہ نہیں کلیسیہ کا شمار کتنا ہے کب یہ تو پتہ ہے کہ کلیسیہ کب سے بننا شروع ہی جب مسیح یسو آیا مسیح سے مسیحی مراد ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے آپ پڑھ لیں لکھ لے والا رومیوں نو باپ اس کی دسمیت جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے سب سے پہلے انتاقیہ میں شگیرد مسیحی کلائے امال گیارہ باپ اس کی چھبیس حیث لکھ لیں تو یہ حوالہ جات اتنے زیادہ ہے تو میں اس لیے زبانی بتاتا جا رہا ہوں تو جو بہن بھائی خدمت کر رہے والا جات ڈالنے کی میں ان کا تیل دل سے شکر گزار ہوں تو اب تک کلیسیہ کا شمار پورا نہیں ہوا تو ہم 62 ہفتے تک آگئے اور بیچ میں ایک غیب آگیا اور دو زار پر سے کلیسیہ بن رہی ہے اور اس کے بعد سترمہ ہفتہ شروع ہوتا ہے کہ نہیں جب کلیسیہ کا شمار مکمل ہو جائے گا اور حیکل کی بربادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بن اسرائیل پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے اور پھر ان کا وجود کا بایا چودہ مائی انیس سوڑ تالیس میں دوبارہ نقشے پر ابرکار آئے اور یہ کب ہوا بہت کام لوگ جانتے ہیں یہ ستر عصوی میں جب حیکل کو مسمار کر دیا تھا رومی حاکم تیتس نے تو ستر بر سے لے کے انیس سوڑ تالیس تک یہ کلیسیہ تتر بتر رہے کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں بھگا دیا جاتا تھا کسی ملک پر اپنا کوئی ملک نہیں تھا اور میں نے بتایا آپ لوگ کے ساتھ کہ یہ چودہ مائی انیس سو اٹھالیس میں کلیسیہ کامپنسل دوبارہ سے دنیا کے نقشے پر آئی اور ان ستر ساتھویں ساتھویں ہفتے کی رویہ کو ساتھویں ہفتہ کتنے سالوں کے برابر بنتا ہے ایک ہفتہ ہوا نا ایک ہفتہ کتنے سالوں کے برابر ہو گیا ساتھ سال اور دانیل کیا بتا رہا ہے کہ یہ جب مخالف مسیح زہر اوقات کیا کرے گا یہ یہودیوں کے ساتھ تریٹی کرے گا احد باندے گا ساڑھے تین سال اور ساڑھے تین سال تو ٹوٹل ساتھ سال ہے تو یہ ساتھ سال کا احد کرے گا اور پہلے ساڑھے تین سال جو ہے امن کے ہوں گے اور یہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرے گا جو میں آگے چل کے بتاؤں گا میرے ساتھ رہی ہے کہ تھوڑا ٹائم بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میں اس مضمون کو میں خود ہی اوالا جات پڑھتا جا رہا ہوں لکھاتا جا رہا ہوں تاکہ میں اس مضمون کو آپ لوگ تک پنچا سکوں تو ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ مخالف مسیح نے قوم بنیسائل کے ساتھ احد باندھا اس وقت کی سیچویشن یہ ہوگی کہ دنیا کی مشیعت بلکل ڈاؤن ہو جائے گی لوگ جہاں بلکل مایوس ہو جائیں گے حکمرانوں سے اور ان کے پاس ریایہ کو سنبھالنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہوگا وہ اپنی ریایہ کو سنبھال نہیں سکیں گے اس قدر یہ مخالف مسیح ڈاؤن کر دے گا اور یہ تمام قوموں کے پاس جائے گا اور ان کو کہے گا میرے پاس اور یودیوں کو بھی کہے گا کہ آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے آپ لوگ حیکل بنانا چاہتے ہیں میں بنا کے دوں گا اور یہ ملک فلسطین فلسطینوں کو بھی خوش کرے گا مخالف مسیح ان کو بھی کہے گا کہ یہ حصہ آپ کو میں دیتا ہوں اور قوم بنیسائل کے لیے گا یہ حصہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اس کے بعد جہاں جب قوم بنیسائل کے لیے خوش ہو جائے گی تو اس کے لیے وہ کیا برائے گا ان کو حیکل بنا کے دیں کس ہفتے میں کس ایریا میں پہلے ساڑھے تین سالوں میں اور پھر یہ کیا کرے گا پھر یہ حیکل میں بیٹھ کر آپ نے آپ کو کہے گا کہ میں خدا ہوں مجھے کیا کرو سجدہ کرو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسرا تھسل نکیوں دو باپ تین سے پانچ اے تک اس والے کو آپ دے سکتے ہیں کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ غنا کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزن ظاہر نہ ہو ہلاکت کا فرزن کونہ یہی ہے مخالفہ مسیح ہے جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا محبوب کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس ہاں اب غور سے سنیں دبارہ پڑھیں اس تک یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے آپ زغور کریے اس سے پہلے تو کوئی مقدس ہے ہی نہیں ہے ستر سالوں کے بعد کوئی مقدس بنا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقدس کیا ہے بن چکا ہے بہت سارے لوگ غلط تشریح کرتے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کے بھائی کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن مساہ ضرور نائنٹنگ ضرور ہے خدا کا خدا اپنے کلام کے گہر باتوں کو جہاں ظاہر کرتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا مضمون نہیں سنا ہوگا تو یہ مخالف مسیح کے جو والا جاتا ہے کہ حیکل میں بیٹھ کے کیا کرے گا آپ نے اپنے کو کہے گا میں خدا ہوں اور اس کا ذکر آپ کو ملے گا لکھ لے والا اور ڈال دیا ہے اس کی اوپر فیس بک میں اس کا والا ملے گا کو یسایہ چودہ باب بارہ سے لے کے سترہ آیت تک وہ اپنے حسیروں کو کبھی ازاد نہیں کرتا کہ واپس خدا کی طرف آئیں آج ابلیس یہ ہے اس حیکل میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو وہاں پر بھی اسی قسم کے لفاظ ہے کہ میں ایلوسی پر تکیوں آسمان سے گرا دیا ہے تو دو چادت ہے کہ میں خدا کے تخت کو بھی اپنے تخت خدا کے تخت سے بھی برا بناو گا اور تکیوں کے آسمان سے گر گیا ہے تو یہ والا پڑھ لیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ سایہ چودہ چودہ باب بارہ سے سترہ اعتا کریں ہم نے اس کو پڑھیں گے نہیں اور یہ ایک حوالہ بتا دیا میں نے کہ ہیکل میں بیٹھ کے اپنے کو خدا زیار کرے گا دوسرا حوالہ نوٹ کر لیں بلا ہم نے پڑھ بھی لیا مطی چوبیس و پندرہ اعت میں وہاں بھی لکھا کہ جب یہ تم مکروح چیز کو کھڑا ہوا دیکھو مقدس میں اور اس کے بعد جو ہے تیسرا حوالہ جو ہے ہم نے ابھی پڑھا دانیل نو باب کہ وہ مقدس میں بیٹھے گا اور جاڑنے والے چیز کہا گیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگی جب وہ قوم بنیسرائیل انٹی کرائس کو مخالف مسیح کو قبول نہیں کرے گی اس کو خدا نہیں مانے گی کیوں نہیں خدا مانے گی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ان کا دوسرا حکم کیا ہے ٹوٹ رہا ہے پہلا حکم کیا ہے ایک خدا کو ماننا پتہ دس ہم لوگوں کو حکام بھی آتے ہیں یا نہیں آتے تو دوسرا حکم کیا ہے غیر محبودوں کی پرستش نہ کرنا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کا دوسرا حکم ٹوٹتا ہے تو ان کو سجدہ نہیں کریں گے جب سجدہ نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی جنگ چھٹ جائے گی بہت بڑی جنگ چھٹ جائے گی اور اس جنگ سے اس جنگ کو یہ حقوب کی مسئیبت کہا گیا ہے جی ہاں یرمیت تیس باب ساتھ پڑھ لیں یہ حوالہ میں ایک ایک کوئی کوئی خاص کا سوالہ پڑھنے کے لئے کہہ رہا ہوں یرمیت چیپٹر تھرٹی ورس سیمن یرمیت تیس باب ساتھ اور یہ جنگ جو شروع ہوگی اس جنگ نہ لیکن نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی ایسی جنگ یرمیت بیس باب ساتھ میں آیا ہے تیس باب ساتھ جی پڑھیں بڑا افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں وہ یعکوب کی مسئیبت کا وقت ہے پر وہ کس کی مسئیبت کا وقت ہے یعکوب کی اس میں غیر قوم شامل نہیں ہوں گی میں اور آپ شامل نہیں ہوں گے اور لوگ شامل نہیں ہوں گے صرف اور صرف کیا ہے دبارہ سے پڑھیں افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں وہ یعکوب کی مسئیبت کا وقت ہے یعکوب کی مسئیبت کا وقت ہے یعکوب کی مسئیبت سے مراد کیا ہے دو وہ قبیلے تھے نا ان کی بات ہو رہی ہے جی پر وہ اس سے رہائی پائے گا ہاں صحیح تو خدا جیسے اخیاب کے ساتھ بات ہو رہی ہے عبدیعہ اسے ملتا ہے سالہ تین میں تھارے میں باب میں تو وہ کہتا ہے کہ خدا میں ایکیلہ بچا ہوں تو خدا کہتا فخرنا کر میں نے سات سو آدمی بچا رکھیں جو بال کے آگے نہیں جھکے تو یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو خدا بچائے گا بہت سارے یودی قتل ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کو کچھ بقیاب بچے گا جو دوسری آمند پر قوم بنی اسرائل پر ایمان لائے گا پھر وہ چھاتی پیٹیں گے اور رویں گے کہ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سلی تو یہ یکوب کی مسیبت کا وقت ہوگا اور یہ میں نے بتایا کہ یہ مخالف مسیح ہے اور مخالف مسیح کیا ہے انٹی کرائیسٹ ہے انٹی کرائیسٹ کیا ہے عالمی ڈکٹیٹر ہے اب میں آپ لوگوں کو اور تھوڑا گہرے میں لے کے جا رہا ہوں مکاشوہ تیرہ باگ اور اس کی پہلی تین یاد تو یہ مخالف مسیح جو ہے یہ ہونا عارب بھی سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور یہ حوان جو بیست ہے یہ بھی سمندر سے نکلتا ہے اور تیرہ ماں باپ بغاوت کا عدد ہے لومناٹی کا عدد ہے آپ جانتے ہیں تو فان میں اکثر لہریں اٹھتی رہتی ہیں تو یہ آ کے اسی طرح سے قوموں کو لنائے گا حبارے گا تو اسی طریقے کے ساتھ ہوگا تیرہ باپ کا میں نے حوالہ دیا اور اس کے بعد یہ مخالف مسیح بتا دیا گیا میں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہوگا میرے ساتھ رہیے گا ازدہا کا ذکر ملے گا پہلے باپ میں بارویں باپ میں وہ ہار گیا اگر آپ بائبل کے شکر دیں تو بارویں باپ میں مکاشوہ بارویں باپ میں وہ جنگ ہار گیا اسمان سے گرا دیا گیا تیرہ باپ میں ایک نیا پتہ کھیلتا ہے اور وہ کس کو ظاہر کرتا ہے بھوان کو بیست کو سامنے لاتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے اور وہ کیا کرتا ہے ازدہا جو ہے پرانہ سام جو ہے جو باغِ ادن میں جس کے وسیلہ سے آدم اور ہوا نے دھوکہ کھایا تو اسی طریقے کے ساتھ یہ ان کو بھی کیا کرے گا کہے گا کہ تو اپنا سارا اختیار بیست کو دے دے گا بیست امراد کیا ہے ابھی آپ نے بتانا ہے مخالف مسیح مخالف مسیح کون ہے جو سمندر سے نکلتا ہے آلنگی ڈکٹیٹر ہے اس کا میں نے کہا تھا یہ کہے گا میری تمام تمام لوگوں کے لئے ملکوں کے لئے یہ حل میرے پاس اور ہے تم میری بات مانو تو آپ کے مسئلے مسائل کیا ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے یہ بہت جلد ہونے والا ہے اور آپ ہماری پوسٹ پہ جائیں میرے پیج پہ جائیں اکثر یہ ہے ہم لوگ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ بائبل کے شکرد ہیں اور ڈیپلی کلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ یوٹیوب کو جب سبسکرائب کریں جتنے یہاں بیٹے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کلام پر غور کریں ٹائم بھاگ رہا ہے اور میں بھی ٹائم کے ساتھ بھاگنے کوشش کر رہا ہوں اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ مخالف مسیح ہے اس کا ذکر میں نے بتا دیا آپ کو مکاشوہ تیرہ باب پہلی تین یاد اور پھر ایک سے لے کے آگے چل کے بتاؤں گا کہ دس بادشاہوں کا تحاد ہوگا اور تین نکل جائیں گے جو آٹھ ماہ بنے گا وہ مخالف مسیح ہوگا جی ہاں میں اب بتا رہا ہوں کہ یورپین کنٹری جو ہے اس مخالف مسیح کو سوال یہ ہے کہ اس مخالف مسیح کو کون پیدا کرے گا کون منظر عام پر لائے گا تو اس کو منظر عام پر لانے کے لیے اکنامک یورپین کنٹری اس کے یہ دائس ملکوں سے زائد ملکوں پر مشتمل ہے لیکن ان ممالک میں سے سب شامل نہیں ہوں گے صرف دس ملکوں کا تحاد ہوگا ان کی ایک کرنسی ہوگی ایک پاسپورٹ ہوگا ایک سسٹم ہوگا اور یہ ڈکٹیٹر یلو سٹرم سے بیٹھ کر پوری دنیا کو ہول اور اس کے پاس سمجھنے کے لیے مائیکرو چپ لگائے گا جس کا ذکر آپ کو ملے گا مکاشوہ تیرہ باب اور اس کی سولہ سے ٹھارہ آئے تک بڑھ دے یہ مکاشوہ تیرہ باب سولہ سے ٹھارہ تھا سولوی آئے تھے اور اس نے سب چھوٹے بڑھوں نمبر ون یہ تین حصوں میں ڈوائٹ کیا گیا ہے یہ مخالفہ مسیح لوگوں کو تین حصوں میں ڈوائٹ کرتا ہے چھوٹے بڑھے نمبر ون چھوٹے بڑھوں دولت مندوں اور غریبوں یہ نمبر دو تیسرا آزادوں اور غلاموں کے آزادوں اور غلاموں کے دینے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تینکیو تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مخالفہ مسیح دنیا کو کنٹرول کیسے کرے گا جیسے آج کل یہ ساری چیزیں لیکٹرک سٹی پہ لائے جا رہی ہیں تو یہ شروع ہے اگر یہ مخالفہ مسیح نظر نہیں آرہا یہودیوں کے رہبائی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ظاہر ہو گیا ہے اور وقت پر اس کو ظاہر کیا جائے گا تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں تو اب میں ان ملکوں کے نام بتا رہا ہوں کہ دس ملکوں کا اتحاد ہوگا جس کا ذکر میں نے بتایا مقاشوہ سترہ باپ اس کی آٹھ سے تیرہ اعتقا پڑ لیں اور اس کو جو پیدا کرنے والے لوگ ہیں پین ہے نمبر ون پرتغال ہے نمبر تین فرانس ہے نمبر چار جرمنی ہے نمبر پانچ برطانیہ ہے نمبر چھے آئرلینڈ ہے نمبر سات یونان ہے نمبر آٹھ اٹلی ہے نمبر نو بیلجیم ہے اور دسوہ نیدر لینڈ ہے یہ دس ممالک ہیں جن کا اتحاد ہوگا ایک کرنسی ہوگی یہ آپ کو ذکر مل جائے گا مقاشوہ سترہ باپ آٹھ سے گیارہ آہ تک اس کا ذکر جو آٹھ سے تیرہ تک بلکہ آپ پڑ لیں اس کا ذکر مل جائے گا یہ چپ کیا ہوگی مایکرو چپ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں آر آئی ڈی ایف آر آئی ڈی پورا لفظ ہے ایف آر آئی ڈی کیا بنتا ہے کسی کے بعد آئی زور سے بولے ریڈیو فریقونسی ایڈنٹیفکیشن کیا بولا میں نے ریڈیو فریقونسی ایڈنٹیفکیشن ریڈیو فریقونسی ایڈنٹیفکیشن تو یہ اسی سے سب کو کنٹرول کرے گا جیسے مارا شنافتی کارڈ ہے نا تو اسی طرح سے یہ چپ کے ساتھ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا اور یہ بتائے گئے ہیں کون کون سے لوگ ہیں تو اب اس بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں میں جلدی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں لگا دی گئی چپ لگا دی گئی اب سوال جی ہے جلدی جلدی ہم پڑھتے ہیں کلیسیا کب اٹھائی جائے گی ٹائم میرا ایک گھنٹہ میرا میرا خیال میں نے پریچ کیا ہے تو کلیسیا کب اٹھائی جائے گی میں جلدی سے اب اس کو سپیڈ پکڑنے لگا ہوں نمبر ون کلیسیا کب اٹھائی جائے گی جب کلیسیا کا شمار پورو اگر نمبر ون نمبر دو جب دنیا میں انجیل کی منادی پوری ہو جائے اس کا حوالہ نوٹ کر لیں یہ پڑھ دے جلدی سے متی چوبیس واپ اس کی چود بیاد میں حضبانی پڑھ دیتا ہوں کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تب خاتمہ ہوگا اور بادشاہی کی اس خبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہو تینکیو تو اب تیسرا دو باتیں نے بتا دی کلیسیا کب اٹھائی جائے گی کلیسیا کب اٹھائی جائے گی نمبر ون آپ لوگ کی باری ہے جب کلیسیا کا شمار پورا ہوگا شمار کے لیے میں نے رومیو گیارہ پچیس بتایا کہ کب سے کلیسیا بانڈ رہی ہے دو زار سال دے بانڈ رہی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور کلیسیا کب اٹھائی جائے گی یہ میں نے بتایا جب کلیسیا کا شمار پورا ہو جائے کیونکہ اس کا تعلق کلیسیا کے ساتھ کلیسیا کیا لگ یہ بھی لوگوں کی جماعت ہے ہم سب کے سب اگر نیو بارن ہیں بارن گین ہیں تو ہم کلیسیا ہیں اور ریپچر کا ذکر بائبل میں ملتا ہے لیکن لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ پہلا تھسلنکیوں تیرہ سے سولہ اعتق لکھ لیں اس میں جو ہے ریپچر کا ذکر پہا جاتا ہے آپ پڑھ دیں فرس تھسلونین چیپٹر فور ورس سکسٹین سے پڑھ دیں تاکہ ہمیں کام ٹائم لگے کیونکہ خداون خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں گے اب اس بات کو سمجھنا ضرور ہے دوبارہ سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نمبر بان پہلے تو وہ جو مسیح میں موے مسیح میں موے جی اٹھیں گے پھر ہم جو باقی یہ ہے ریپچر تاکہ ہوا میں خداون کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداون کے ساتھ رہیں تینکیو اب ریپچر ورڈ کیا ہے پوری بائبل میں ریپچر ورڈ نہیں استعمال ریپچر لتینی کا لفظ ہے ریپچر کیا ہے لتینی کا لفظ ہے انگلیش میں اگر بائبل میں پڑھیں گے تو اس میں لفظ آیا کاٹ اپ اور اردو میں کلیسیا کا اٹھایا جانا یہ ہے ریپچر تو ریپچر کب ہوگا اس کے بارے میں تین مکتب فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک کہتے ہیں پوسٹ پری ٹریبولیشن ریپچر یعنی جب سات سالوں کا عرصہ ہوگا تو اس سے پہلے سات سالوں سے پہلے کلیسیا سمان بٹھائی جائے گی تو اب ابھی میں فیصلہ نہیں کر رہا یہ ابھی میں بتا رہا ہوں جو ان لوگوں کے مکتب فکر کے لوگوں کے خیالات بتا رہا ہوں پھر ہم اس کی وانڈ کریں گے کہ بائبل کیا کہتی ہے اور دوسرا میڈ ٹریبولیشن ریپچر اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب مسیبت کا دور شروع ہوگا تو مسیبت سے ایک اوائل میں کلیسیا اٹھائے جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں میڈ ٹریبولیشن ریپچر لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اور تیسرا جو ہے جو اس حق میں ہیں پوسٹ ٹریبولیشن ریپچر یعنی ساڑھے تین سالوں کے بعد کلیسیا زمین پر ہوگی اور کلیسیا کو مسیبت سے گزرنا پڑے گا دگری لینے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتا ہے تو کلیسیا کب ڈھائی جائے گی کلیسیا مسیبت کے وقت میں زمین پر ہوگی اور پھر لکھا ہے کہ مکرر فرشتہ نرسنگیہ کی واز پر آئے گا تو اگر ریپچر ہو چکا ہے تو ہم نے تو نہیں سنا اس کے بارے میں یہ جو حوالہ ابھید نے پڑا ہے یہ تو ابھی پورا نہیں ہوا تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پری ٹریبولیشن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے کلیسیا زمین پر ہوگی اور اس کے لئے جو کلیسیا زمین پر ہوگی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اوالہ جات شیر کیے ہیں مکاشوہ تیرہ باب میں بتایا اور تیرہ باب میں اس حوان کا جو کام ہے چند صفات میں بتا دیتا ہوں یہ بادشاہ پرانی رومی حکومت سے ہوگا ازدہا اپنا تخت اور اختیار اس حوان کو دے دے گا دنیا اس حوان کی پرستش کرے گی اسے بیالیس ماہ تک کفر بکنے کا اختیار دیا گیا ہے نمبر پانچ اس کے سر کا زخم اچھا ہو گیا ہے کوئی اس سے کوئی اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کرے گا مقدسوں پر غالب آئے گا سب قوموں پر اس کو اختیار دیا جائے گا اس کا بت بنا کر حیکل میں رکھا جائے گا یعنی مخالف مسیح کا اور وہ بت کیا کرے گا بولے گا اس کے بارے میں میری دو تھاٹ ہیں بت تو بولتا نہیں ہے لیکن وہ کلام کہتا بولتا ہے جب کلام کہتا بولتا ہے تو پھر کیسے بولتا ہے نمبر ون خدا ہی ایسے ہی جیسے اس جادو گرنی نے کہا سول نے کہا کہ اس کو سیمیل کو بلا دے حالانا وہ جادو گرنی نے نہیں بلایا خدا نے خود ہی بھیجاتا تو خدا خود ہی اس بت کو بلوائے گا نمبر ون نمبر دو جو جسمانی خیال ہے جو اے آئی اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اے آئی آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ بولتی ہے تو یہ اس کے بھت میں اے آئی کا بھی کردار ہو سکتا ہے اب میں بتا رہا ہوں کہ کلیسیا مسیبت میں سے گزرے گی دو حوالے جلدی سے پڑھ دیں پھر میں اس کو انڈ کروں گا مکاشوہ تیرہ باپ نو سے دس تک مکاشوہ تیرہ باپ نو سے دس ہیں جس کے کان ہو وہ سنیں ہاں جس کے کان ہو ہم سب کے کان ہے نا بھئی جس کے کان ہے وہ سنیں جس کو قید ہونے والی ہے ہاں وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے ہاں یہ کون ہے بھئی یہ تو کلیسیا زمین پر ہے تو کلیسیا جو ہے مسیبت میں سے گزرے گی اور کلیسیا کو کہا گیا کہ سبر رکھیں تو میں آگے یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت میں تریبولیشن کے وقت میں جینا کیسے ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں بتاتا آج میں نے بتایا تھا نا بڑی گنجلے کھلنے والی بہت سارے مشکل باتیں زہر ہونے والی ہیں سمجھنے والی ہیں جی یہاں آپ نے کونسا والا پڑھا ہے مکاشوہ تیرہ باپ نو سے دس تک پڑھا آپ مکاشوہ چودہ باپ کی بار میاد پڑھ دی مکاشوہ چودہ باپ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے لیے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے یہ ابھی بھی دبارہ بتایا یہ کلیسیا ہے جو زمین پر ہے جو ساڑھے تین سال بعد جب مسئبت ہوگی جو کون کی مسئبت جت کو کہا گیا تو میں اور آپ پری ریپچر میں نہیں ٹھائے جائیں گے میں اور آپ مد ریپچر میں نہیں ٹھائے جائیں گے میں اور آپ جو ہے تھرڈ جو ہے پری ریپچر میں اٹھائے جائیں گے ہمیں دکھ میں سے گزرنا ہے اگرچہ میں نے یہ ایک والا پڑھیں گے نہیں لکھ لیں مکاشوہ آٹھویں باب میں سات نسنگو کا ذکر ہے اور سات پیالوں کا ذکر ہے یہ اس وقت بھی کلیسیا زمین پر ہوگی یہ میں نے آپ کو تیرہ باب بتایا چودہ باب بتایا پندرہ باب بتایا سولہ باب سترہ باب کلیسیا زمین پر ہے اور اور اس میں سے دکھ میں سے گزرے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کلیسیا پری ٹریبولیشن میں نہیں اٹھائی جائے گی اور نہ ہی میڈ میٹھائی جائے گی بلکہ کب اٹھائی جائے گی پوسٹ ٹریبولیشن میں تو اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں تو کلام کہتا ہے انہوں وقت اور میادوں کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے میرا باپ اس کو جانتا ہے میں صرف وائلہ بتا رہا ہوں امال پہلا باپ اس کی ساتھ میاد نوٹ کر لیں اور پھر دوسرا تموتیس چار باپ اس کی دو عید ہیں لکھا ہے کہ وقت اور بے وقت کہہ رہو مستد رہو وقت کا تو سمجھ میں آری بات ہمیں تو بے وقت کیا ہمیں نہیں پتا یسو کب آئے گا اور پھر متی چوبیس باپ اس کی انتالیس عید تو میں نہیں پتا کہ خدا کس دن آئے گا وہ چور کی مانت آئے گا تو ہمیں اگرچہ یہ پتا نہیں ہے کہ ریپچر کب ہوگا لیکن میں نے تینوں کی انیلسس کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ پری ریپچر میں کلیسیا نہیں ٹھائے بائی بلا پتا رہی کلام بتا رہا ہے نہ پوسٹ ریپچر کا ذکر ہے اور کلیسیا جی ہے ساری میٹر کا ذکر ہے اور پوسٹ ریپچر میں کلیسیا بعد میں دکھ میں سے گزرے گی اور اس میں سے اٹھائی جائے گی بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیئے کیونکہ میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا میں یہی پر کلام کو بند کرتا ہوں اب موقع نہیں سوال جواب کا اگلی دفعہ آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ایک سوال چلے ہم نے متی چوبیس باپ اور دانیان دون باپ کی کمپیرٹیف سٹیڈی کی ہے تو اس میں تو ستر سال کی جو رویا تھی وہ کم کر دی گئی ریڈیوس ہو گیا ٹائم سات ہفتوں کی رویا میں تبدیل ہو گئی نہیں نہیں وہ نہیں تبدیل ہو گئی وہ لگ ہے میں نے یہی تم شروع میں بتایا ستر سالوں کی سیری لگ ہے اور ستر سال جب پورے ہو گے تو پھر خدا نے اسی وقت ستر سالوں کی لئے دعا کر رہا تھا اور سات ہفتوں کی رویا ستر ہفتوں کی رویا وہ بات میں شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ لنک نہ کریں وہ دونوں سیبرٹ ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ کہ جب ہمارے اوپر مصیبت ہوگی کیا ہماری مصیبتوں کا وقت کم کیا جائے گا ریڈیوز کیا جائے گا یا جو وقت مقرر ہے اتنی ہی وقت تک tribulation اور مصیبت جاری رہے گی کیونکہ مطی ہی کے باب میں چوبیس باب میں یہ لکھا ہے مطی چوبیس باب میں لکھا ہے کہ مقدسوں کے لیے یہ دن کیا ہوں گے گٹائی جائیں گے اور اس کا ذکر میں آپ کو ملے گا